بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک انتہائی بڑے ترجس ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عذاب کشمیر کے انتہائی ایک متعلق نوجوان جنہوں نے صحت کے اوپر ٹورزم کے اوپر بڑا کام کیا ہے تو آج اس حوالے سے ہم آپ کی بات کرائیں گے کہ عذاب کشمیر میں جو ٹورزم کا سسٹم ہے اور جو نظام ہے اس کے اوپر کتنی ڈبلٹمنٹ ہوئی ہے اور کتنی ڈبلٹمنٹ نہیں ہو سکی ہے عذاب حکومت نے اس کے اوپر کتنی توجہ دی ہے یہ نوجوان ہیں انہوں نے سب سے پہلے اٹورزم کے حوالے سے عذاب کشمیر میں ڈاکومنٹریز بنائی اور اس کو بھلایا اور پوری عذاب کشمیر کی اصلاحات ہے اس حوالے سے انہوں نے بڑا نام کمائیا ہے امیسات موجود ہیں حماد صدو جائی ان کا تعلق رولہ کوٹ سے ہے تو میں حماد آپ سے یہ پوچھوں گا سب سے پہلے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کس حوالے سے آپ کو کسی دیکھتے آپ کو شوق پیدا ہوا اور یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ حضرت کشمیر میں جو صحاب ہے اس کو فروغ دیا جائے اور آپ نے کسی دیکھتے ہیں اور آپ نے کسی دیکھتے ہیں اس کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیا مسمیر رحمان رحیم میں نے سب سے پہلے جو ویڈیو دیکھتی اس پہ ایک زفر آباد کی ویڈیو دیکھتی جس پہ اس نے کمپیریزن جو تھا اس پہ کمپیریزن لکھا ہوا تھا ازاد کشمیر ورس جمعو کشمیر تو اس پہ اس نے جو ویڈیو بنائی تھی کافی شیکنگ تھی وہ کافی ویڈیو ہیر رہی تھی اور اس نے کمپیریزن لکھا ہوا تو تھا پہ کمپیر کیا ہوا نہیں تھا جس کے اوپر جو انڈین جو پیپل تھے انہوں نے کافی کمنٹ کیا ہوا تھا اور ہمارے حضار کشمیر کو بڑا ڈی گریٹ کیا ہوا تھا نہ آپ کے پاس اچھا انٹرنیشنل ائر پورٹ ہے نہ آپ لوگوں کے پاس اچھا ہسپیٹل ہے نہ آپ لوگوں کے پاس میڈیکل کالج ہے تو آپ ہمارے کشمیر کے ساتھ مقابلہ کریں گے جو بعد مجھے بڑی گلٹی فیل ہوئی اور میں نے پھر کیمرہ اٹھایا اور میں نے سٹارٹنگ کی اور میں بتا سکوں تاکہ دنیا کو بتا سکوں کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ماشاءاللہ جو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے عذاب کشمیر میں جو لورزم کے حوالے سے جو سب سے خوبصورت پوائنٹس ہیں کہ کانکہ پہ گئے ہیں کہ کانکہ پہ آپ نے شوٹ کیا ہے اور آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا بڑا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کشمیر میں سب سے زیادہ جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیاؤں کو روڈس انفرسٹیکچر جو ہے وہ انتہائی اخراب ہے ہمارے ہاں تو اس وعی سے اگر سیاؤں کے اوپر گورنمنٹ وجہ دے سپیشلی جو روڈس انفرسٹیکچر ہے اس کے اوپر تو اچھا خاصا جو ہے وہ ذریعہ ملک مائے جا سکتا ہے لیکن یہ ابھی تک اس کے اوپر وجہ نہیں دی گئی تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کن مشکلات کے سامنا کرنا بڑا ہے لیکن جو ابھی موجودہ حکومت ہے جن کے ساتھ بھی تھوڑی ڈوکومنٹریس کا بھی موقع ملے اور ہم نے پھر باہ کا جو سپیشلی میں باہ کا بولوں گا جو باہ کا اور مزفراباد کا جو روڈ کا انفرسٹیکچر ہے وہ کافی امپروو ہویا ہے اور رالوکورٹ میں بھی کافی امپروو ہو گیا ہے پر اگر آپ نیلم کی سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ روڈ کا انفرسٹیکچر انتہائی مطلب نہ ہونے کے برابر ہے میں ابھی ریسینٹ ہنزہ گیا تھا اور وہاں کا جو روڈ کا انفرسٹیکچر بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا وہاں کے لوگ کافی منیجبل تھے لوگوں کو ٹیچ کیا گیا تھا کہ جو ٹورسٹ آئے ان کو کس طرح سے آپ نے ڈیل کرنا ہے اور اگر روڈ کا انفرسٹیکچر نہ بھی ہو پر جو آپ کا جو پروفیشن ڈیلنگ ہے وہ میرے خیال سے زیادہ پرفریبل کروں گا تاکہ لوگوں کو ڈیل کرنا آئے پر جو آپ نیلم پہ دیکھیں دن پہ دن پورسٹ بڑھتا جا رہا ہے نیلم کی بیوٹی آپ کمپیر کریں باقی جو دوسرے علاقے ہیں تو نیلم کی خوبصورتی بہت پیاری ہے کشمیر میں اگر جو خوبصورت ہے تو وہ میں نیلم کو بولوں گا کیونکہ نیلم بہت پیار ہے پر وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو منیج کرنا نہیں آتا پروفیشنلی ان کو ٹیچ نہیں کیا جاتا کہ لوگوں سے ڈیل کس طرح سے کیا جائے ہیں اچھا اس میں یہ بات بھی ہے جو خاص کر میرہ بھی جانا ہوا تھا نیلم کی طرف تو میں نے دیکھا کہ روڈز کا جو حالت ہے وہ انتہائی خستہ حال روڈز ہیں نیلم کی تو سپیشل جو ہماری ازاد حکومت ہے اس کو توجہ دینی چاہیے سب سے بڑا جو اپنیٹ ہے وہ نیلم ہے کیرن ہے اور تاوپٹ تک اچھی روڈ بنی ہو تو لوگ ماں پہ جائیں انجوائے کریں لیکن مجھے جانے کا اتفاق ہوئا ہے نیلم کیرن اور کیرن کے علاقوں میں لیکن روڈز کی انتہائی خستہ حالی دیکھ کے پھر لوگ دل پر دخشتہ ہو جاتے ہیں پرس ٹائم اگر کوئی وہاں سے لوگ پاکستان سے یا کہیں سے آنٹ آف کنٹری سے لوگ آتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں ایک بڑا ایم اچھ ہوتا ہے یا ہم نیلم بیری جائیں گے پھر دیکھنے کس طرح گرل آئے گا ہے باقی بیوٹی تو اپنی جو پھلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن جو روڈز کا انفرسٹیکچر ہے وہ انتہائی خراب ہے تو اس حمال سے حکومت کو اس جانب سپیشلی توجہ دینی چاہیے اور جو لوگ پر انتظامی ہے اس کو بھی اس کے پر توجہ دینی چاہیے تو آپ اس حمالے سے مجھے بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں ادھر سے وہ ایڈیٹ ہو جائے گا آپ در مہار میں ذکر کر دیں ان نیل فریقہ کہ آپ نے کچھ جنگیں ایکسکلور جو کی ہیں وہ کون کون سی تھی اور وہاں پہ روڈز نہیں پہنچتی جس وجہ سے ٹوریس جانا چاہ رہا نہیں جا رہا اس کو بھی احساس کر دیں دیکھیں میں بھی ریسنٹی میں نے ایک ہم لوگوں نے بلکہ ہماری ٹیم نے جو ہے وہ ایک جگہ ایکسپلور کی تھی نیل فریقے نام سے فاروکوٹا میں تو جہاں جو ہم نے وزٹ کیا ہے اس کا جو روڈ کا انفرسٹیکٹہ انتہائی ناغذیر تھا نہ ہونے کے برابر تھا تو وہاں پہ جو لوگوں کی جو فیڈبیک آئی ہے وہ بہت زیادہ ہی ہے اور بہت لوگ وہاں پہ وزٹ کرنے کے لئے ہیں پر جو روڈ کا انفرسٹیکٹر تھا اس کو دیکھ کے کافی لوگوں کا موڈ آف ہو گیا کہ یار مطلب کہ وہاں کی سب سے پہلے جو کوششن تھا میرے پیج پہ جو میسیج آتا تھا کہ بھائی وہاں کی ہے جو روڈ کا انفرسٹیکٹر ہے وہ کیسا ہے پہلا کوششن یہ ہوتا تھا ہوتلز گھر ہیں تو وہ چلو بات کی بات ہے لیکن جو روڈ کا انفرسٹیکٹر وہ سب سے پہلے کیا جاتا تھا اسی طرح نیلم ویلی میں بھی اسی طرح مطلب کہ نیلم ویل نون لوگوں کو پتہ ہے اس علاقے کا تو وہاں کا روڈ کا انفرسٹیکٹر جس کے وجہ سے لوگوں کو تھکاوت ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے جو مین روڈ ہے وہ اگر ٹھیک کر دیں تو ٹورسٹ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک اچھا امپریشن بھی پڑے گا ایک امیل یہ بتائیں کہ آپ اس کے علاوہ گئے ہیں باہو کے علاقے میں گنگا چوٹی سودنگلی کے علاقے میں آپ گئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصور جگہ ہے باہو گنگا چوٹی کا جو علاقہ ہے اور اس کے علاوہ آپ ربلہ کوٹ میں بنجوسا اور دیگر جو مقامات ہیں پیر چلاسی جس طرح ہے اور مزفر آباد میں تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے کہ سب سے اچھے اچھی جگہ کون سی ہیں کہ وہ جانا چاہیں وزٹ کرنا چاہیں جن کو آپ نے بہت ہی خوبصور پایا تو اس حوالے سے ہم کو یہ بھی بتا دیں کہ روڈس انفرسٹیکچر کیسا ہے وہاں پہ ہوتلنگ کا نظام کیسا ہے دیکھیں رالوہ کوٹ اور باغ باغ اور رالوہ کوٹ میں تو دونوں جو جڑوہ جو آپ کیا سکتے ہیں سیٹیز ہیں تو جس طرح سے پنڈی اسلامباد اسی طرح رالوہ کوٹ اور باغ ہیں تو یہ دونوں میرے بڑے فیورٹ رہے ہیں اور ان کا روڈ کا انفرسٹیکچر بہت ہی اچھا ہے مطلب زبردست انہوں نے جو انہوں نے برکر سے انہوں نے صحیح پروفیشن کام کی ہے اور گھنگا چوٹی اور اگر آپ تولی پیر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ٹورسٹ کافی آگیا ہے تو اب بھی اگر آپ تولی پیر کی بات کریں تو وہاں پہ روڈ کا انفرسٹیکچر اسی طرح آئی ہے مطلب جس طرح سے نیلہ ہم نے اور پیر چنانسی کا بڑا زبردست انفرسٹیکچر ہے اور جب میں گیا تھا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی پیاری روڈ ہوگی باسی بتائیں آپ کو اپنا لس دنہ ہے شیروٹ آرہ ہے انہوں نے جانے کا اتفاق ہوا ہے یہ کیسے لگے آپ کو یا بھی نہیں گئے یا آپ کو دیکھنے میں شوک ہیں جی لس دنہ بھی بھی گیا ہوں شیروٹ آرہ بھی بھی گیا ہوں اور وہاں کا بھی انفرسٹیکچر کوئی خاص نہیں ہے اگر اس پر روڈ کنسل سکر جائے اچھا دیا جائے تو کافی ٹورسٹ کی حمد و رفت ہو جائے گی اور جو لوکل پیپل ہیں ان کا روزگار کھل جائے گا اچھا ایک تو مجھے یہ بتائیے گا تھوڑا سا آپ سے میں کوشن کرنا جا رہا ہوں کہ آپ نے پہلی دفع جو سکائی کین ہے اسے آپ نے شوٹنگ کی ہے تو آپ کو کیسے فیلی ہویا سکائی کین عام بندے کے بس میں تو یہ بڑا چلانوں بھی آسان نہیں ہے تو اس سوال سکر سا آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو سکائی کین سے شوٹنگ کرتے ہیں اور جو ہمارے ناظرین جو آپ کے ناظرین ہیں جن تک یہ پہنچاتے ہیں اپنے خوبصورت مناظر اس سوال سکر سا آگاہ کیجئے گا دیکھیں جو گراؤنڈ میں اگر فوٹو شوٹ وغیرہ ویڈیو گرافی ہے وہ تو عام لوگ تو کافی کرتے ہیں اگر آپ باہر کی ویڈیوز دیکھیں ہم لوگوں کا علاقہ کس طرح کا دیکھتا ہے اور لوگ زیادہ یورپی طرف روح کرتے ہیں اس کی مین ریزن یہی ہے کہ وہ ایک الگ سے دنیا دیکھتی ہے تو یہی پھر ٹکنالوجی میں نے کہے گے کیوں نہ ہمارے اپنے ملک میں استعمال کی جائے اور باہر کے لوگوں کو پتہ چلے یار یار ناثنگ وی آر سمتھنگ اچھا میں ایک آپ سے آخری کوششن کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے باری زبان میں آپ بڑے خوبصورت انداز میں بولتے ہیں تو آسانے جوڑے سن دیکھنے آلے ہیں انہیں کیونکہ آسو میں ہی آسو ہوں کہ اپنے کلچر کی پروموٹ کرا کیونکہ اگر تس اپنا کلچر چھوڑ لے آنا تک کوئی بھی نہیں ہے اگر تس اپنے کلچر کی برکار رہا دیا تا لوگ دورا دورا دیکھی آلے جو یوں کلاش ہویا حمزہ نے لوگ تھے انہیں نے کلچر کی دیکھا آنے لوگ پاڑیا تھا بات ہی کل دی لونے نے لوگوں نے جڑا رہیا تھا وہ دیکھنے آسانہ ماشاءاللہ بڑی مٹھی زبان دی لوگ بڑا اپسان کر رہے ہیں اگر تس اپنے کلچر کی آسانی زبان ہے کوئی گالی دی تھا کوئی گالی بھی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل کسی اگل صحیح میں بھی یہ محسوس کیا کہ موسٹی سنڈے لوگ تھے تھے تھوڑا چھوڑا ہزیٹیشن کیا بجائے حالانکہ اگر تس اپنے دیکھا دے جیسے دو پھٹان سنگی مل سن دو پچھتو بھوٹ سن دو سندھی اگر تس اپنے دب سن وہ سندھی گال کر سن اپنی کشکلی ماشاءاللہ وہ سندھی دادری زبان دی جو بولنے رہے تھے آسانم بولنے کیا مسئلہ ہو سی دیکھا ہر زبانی اپنی ایک مٹھا سنی ہے اگر تس اپنی گل گلہ جو گل کر لیا لوگیں پتا چلت سی کہ یا یہ کوئی کشمیری رہا ٹھیک ہے جو بھٹان دے جب دو گل کر رہے ہیں تو پتا چلا رہی ہے کوئی بھٹان آبا جی گل کر رہے ہیں آنسے میں جیسے اپنی شنات کوئی بولنی چاہیے اپنی شنات بڑا تاکہ لوگیں میں پتا چلے گی کوئی کشمیری دے ماشاءاللہ بہت شکریہ حماس وزی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی انفرمیشن ہمارے دیکھنے والے ناظرین نے ان تک پہنچائی ہے آپ سے انشاءاللہ گائے بگائے رابطہ ہوتا رہے گا اور آپ کی جو سیاہات کے حوالے سے کیوریزن کے حوالے سے آپ کو جو خدمات ہیں اس حوالے سے ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے اور ہماری حکومت ازاب کشمیر سے بھی دارش ہے کہ ازاب کشمیر میں جو روڈ سٹیکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے اور جو سیاہ ہیں ان کو پیسلٹیڈ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ سے ازاب کشمیر کریں اور سب سے جو خوبصورت علاقے ہیں ہمارے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور حکومت سے اچھا خاصا ذریعہ مبادلہ کما سکتی ہے اگر اس کے پر تھوڑی سی توجہ دی جائے بہت شکریہ جائے تینکیو